مطلب ریلیف دو دو ہزار کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ تو بہت اگر کہتے ہیں نا تو تین بندے یہاں سے آئس کریم کھائیں گے تو دو ہزار پیا تو وہ لگ گیا تو باقی ہم اتنی کچھت کر رہا ہے اچھا اسے جیل میں ڈالنا تھا ٹھیک ہے اگر جیل میں بھی ڈالنا تھا ظاہر سی بات تو جو قیدی ہیں جو مطلب جرم ہے مجرمہ تو جیل میں ہی رہیں گے جیل سے باہر تو ان کو نہیں نکھا کیسے رہیں گے آپ کے سامنے ہیں مریم نواز صاحبہ اور رنجرز کی سیکورٹی کے ساتھ باہر گوم رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جیل میں رہیں گے اسلام علیکم مہم مہم کیا نام ہے میرا نام ہے سائمہ بخاری اچھا مہم آپ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحرکین صاحب سڑکوں پہ آئیں کیا پیغام دیں گے پیغام یہی کہ جس طرح ہم سڑکوں پہ آئے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سارے پاکستان کو ایسے ہی سڑکوں پہ آنا چاہیے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے اور عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے نہیں تو یہ باقی بھی تو آئے ہوئے ہیں یہ تجربہ کار لوگ ہیں ان کا کیوں ساتھ نہ دے کیوں پاکستان تحرکین صاحب یا عمران خان صاحب کا ساتھ دے صاحب ہوں کہ ملک کے حالات جل رہے ہیں جس طرح سے وہ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو یہ کر دیں گے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ابھی ان کے پاس کیا ہے وہ کس لیے آئے ہیں ابھی ان مطلب وہ آئے ہیں تو کچھ کرنے کے لیے آئے تو کچھ کر کے دکھائیں مزید مہنگائی پہ مہنگائی بہنگائی کبھی ڈالر سے مہنگا کر رہے ہیں کبھی ٹائل ٹیزلز کچھ بھی انہوں نے کچھ کی ہے اگر وہ آئے ہیں کچھ اچھا کرنے کے لیے تو کچھ اچھا کر کے دکھائے نا نہیں کر سکتے تھے تو ان کو نہیں آنا چاہیے مہنگائی آپ لوگ کو نظر آتی ہے جو دو ہزار کریلی مل رہے وہ نہیں نظر آتا مہنگائی نہیں رول رہا نا مطلب ریلیف دو دو ہزار کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی 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 اگر کہتے ہیں نا تو تین بندے یہاں سے آئس کریم کھائیں گے تو دو ہزار پیا تو وہ لگ گیا تو باقی ہم اتنی کچھ ہزار سکتے ہیں ابھی دو ہزار کا مل کیا رہا ہے پانچ دس بندے گھر کے وہ آئل بھی خرید کیا نہیں بنا سکتے آٹا خرید کیا نہیں کھا سکتے تو اس دو ہزار پے کم کیا کریں گے ہم نے جو صحت کارڈ احساس پروگرام اتنے اتنے ریلیف دی ہیں خان صاحب میں یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی مہنگائی ہیں جو بھی حالات برے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ سابق حکومت نے معاہدی کہتے ہیں ایمیف کے ساتھ تو پھر اسے کو اچھا کرنے دیتے ہیں نا پھر آپ آئے کیوں آپ کیوں آئے ہیں تو وہ خود ٹھیک کرے گا نا اس کو ٹھیک کرنے دیتے ہیں آپ کو کیا ضرورت جو بگڑا تھا اس کو مزید بگاڑ دیا ہے تو وہ میم کل جائنا ان کا خورم دستگیر صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ عمران حان صاحب کا پلین تھا اس نے پندرہ سال رہنا تھا ہم سب کو جیل میں ڈالنا تھا تو آپ سے باہر تو ان کو نہیں نہیں کیسے رہیں گے آپ کے سامنے ہیں مریم نواز صاحبہ رنجر کی سکورٹی کے ساتھ باہر گوم رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جیل میں رہیں گے ابھی ان کی حکومت ہے ابھی وہ نکل آئے ہیں حکومت سے پہلے دو تین سال کا وہ باہر گوم رہی ہے نہیں مطلب وہ تو دیکھیں آرزی بیل پہ نا ٹمپریری جو ہوتی ہے اس بیل پہ وہ باہر ہے پرمنٹ ان کی جو ہے زمانت تو وہ وہ نہیں ہوئی ابھی وہ آپ اس چیز کو بھی دیکھ لینا جس چیز کی وجہ سے اس کو زمانت ملی ہے وہ اپنے باپ کے عادت کیلئے باہر آئی ہے وہ باہر باپ اس کا باہر بیٹھا ہوا ہے ظاہری بات ہے پھر انہوں نے باہر ہی بیٹھنا ہے جب آئیں گے پاکستان آئیں گے تو ظاہری بات ہے انہوں نے اندر جانا ہے اب باہر انہوں نے اسی لیے بیٹھنا ہے کہ میں باہر ہی بیٹھ ہوں تو باہر ہی بیٹھا رہا ہوں جب پاکستان آئیں گے تو انہوں نے اندر جانا ہے کہ اگر مجھے ٹرے میں بھی رکھے ٹکٹ یا وہ دے نا تو میں نہیں جاؤ گی لیکن میری کچھ سرجریز ایسی ہیں کہ مجھے باہر جانا پڑے گا تو انہوں نے جانا ہی باہر ہے رہنا ہی باہر ہے ان کا ہے ہی سب کچھ وہاں پہ تو انہوں نے پاکستان میں آنا ہے آنا ضرور ہے حکومت کرنی ہے کم آنا ہے کرپشن کرنی ہے اور یہاں سے سارا کچھ لے کے باہر تو جانے دے مہم باہر اس کا باہر گیا ہوا ہے اس کو بھی جانے دے اور کون سا آپ لوگ اسی کسی نے پوچھنا ہے وہ بے شک جائے نا لیکن غریب عوام کے جیب سے نکال کے کرپشن کر کے ہمارا پیسہ لے کے نہ جائے نا خود سے جائے بے شک واپس انہ آئے واپس آئے وہ یہ ان کا اپنا پیسہ ہے وہ کہہ رہے پاکستانی عوام کا پیسہ ہمارا اپنا پیسہ ہے نہیں ہم بالکل بھی اس کی عوام نہیں ہیں ہم عوام ہیں ہم پاکستانی ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں اسی کے سپورٹر ہیں اسی کے ساتھ رہیں گے جو ایک اماندار سچا اور کھڑا انسان ہے اچھا عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے عمران خان صاحب کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ایسے ہی کھڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور پاکستان کے حالات کو پلیز پلیز آپ آ کے بدلیں آپ کے بغیر کوئی بھی پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتا بہت شکریہ میں